عدیل صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ آئے اور اتنے ایک سنسٹیو جو ایشو بنا ہوا ہے اس پہ آپ نے میرے خیالات جانے کی کوشش کی اور سب سے پہلے آپ کو شادی ہوں مبارک آپ کی ابھی ابھی شادی ہے اس کی مبارک اصل بات یہ ہے کہ میں تحصیل نازم ہوں کانسل کی بحاف پہ تو جو کچھ کانسل میں ہوتا ہے کوئی قراردات پاس ہوتی ہے یا کوئی ریزولیشن پاس ہوتی ہے تو میں باؤنڈ ہوتا ہوں کہ اس کو فلفل کروں اور اس کو سبائی حکومت کو بھیجوں پھر سبائی حکومت اس کو منظور کرتی ہے پھر میں اس کی منظوری دیتا ہوں اور جو ہمارا عملہ ہوتا ہے ٹی ایم او ہو گیا ہے ٹی او آر ہو گیا ہے ایک چیزیں اس کو ایمپلیمنٹ کرتی ہیں یہ ٹیکس میں اس طرح ہوا کہ یہ لیٹر میرے پاس پڑا ہے سبائی حکومت کا میں آفت کی کافی آپ کو دے دوں گا کہ سبائی حکومت نے ہمیں غالباً یہ لیٹر فرس فیبری ہے سیکنڈ فوی دوہزہ ستارہ کو بھیجا کہ آپ اپنی انکم جنریٹ کرنے کے لیے نیو ٹیکسس اس کی سجیشن اور تجویز دیں پھر اس کے بعد ہمارے عملے نے جا کے ٹی ایم ہونے جا کے پندرہ دو دوہزہ ستارہ کو سیکٹری صاحب کو یہ لیٹر پڑھایا ان کو پریزنٹیشن دی اس کے بعد جو ہے یہ میں ڈیٹر سے بتاتا ہوں اس لیے کہ معاملہ بڑا ایشو اس پہ کونسل کا ایلاس ہوا ہے انہت تیس تین دوہزہ ستارہ کو اس میں یہ ٹیو آر صاحب جو تھے ہمارے امتیاس پراچہ صاحب نے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی کونسل کو کونسل نہیں اس کی منظوری دی اور اس پہ کمیٹی بنی جو فنانس کمیٹی ہے ہماری وہ اور ساتھ میں جو ہماری مانیٹنگ کمیٹی ہے وہ اور اس کے ساتھ ٹی ایم او ٹی او آر ایکسین صاحب آر ایڈی صاحب ان کی کمیٹی بنی تاکہ یہ جو ریٹس آئے ہیں ان کو انالائز کریں اس کے بعد طریقہ کاریہ ہے کہ انہوں نے اخبار میں لیا انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ کے ثرو یہ سولہ پانچ دوہزہ ستارہوں کو ہماری جو کونسل کا اللہ آس تھا اس میں ایک ارادات منظور ہوئی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اترازات کے لیے پبلک کے نوٹیفیکشن ہے اس میں جو لوکل اخبار ہے ہمارا کوہارٹ کے انقلاب اس میں بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ پھر چیزیں آپ کے پاس اخباری ثبوت ہیں ان کے پاس گئی اور انہوں نے جو ہمارے صوبائی اخبارات ہیں انہوں نے بھی اس میں ایڈ دی اور اترازات کا دن مقرر ہوا کمیٹی کے پاس پریزنٹیشن کے لیے ایک ہارٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے اس میں صرف انجومن کاسبان کے جو لیڈرز تھے جو ایک آجشہ خسین صدر ہیں ایک مرہوم اسماعیل صاحب تھے اللہ ان کو بخشے وہ لوگ آئے انہوں نے اپنے اتراز دے وہ اس فائل میں لگے ہوئے ہیں اس کی کابی بھی میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد ہماری کمیٹی میں ہماری سینئر تری ممبران ساتھ میں ہمارا سارا عملہ تھا جو ہمارے ڈیپارٹمنٹ ہیڈز ہیں انہوں نے وہ ریٹ انیلائز کیے اور جو بھی ریٹ ان کو دی گئے تھے فارغزام پر کہیں انہوں نے پانچ سو کھایا تو انہوں نے اس کو تین سو کیا کہیں دو سو آیا تو اس کو سو کیا پھر کانسل نے اس کی منظوری دی منظوری کی بعد پھر وہ ہم نے بھیجے ہیں ویٹنگ کے لیے صوبائی حکومت صوبائی حکومت نے ان کو ریٹ کیا اس کے بعد اس کا گزیٹ جو نوٹفیکیشن میں وہ ہوا ان ساری کروائیوں کی جو بھی یہ کروائی ہوئی ہمارا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کاپی جاتی ہے ڈی سی صاحب کے پاس ایک جاتی ہے ڈی سکنازم صاحب کے پاس ایک جاتی ہے سیکٹری لوکل گورنمنٹ سیکٹری لسی بی اور جو چیف سیکٹری ہیں ان کی پی ایس کو بھی ایک ایک کاپی جاتی ہے اس طرح پروسیس قانون کے دہرے میں ہوا ہے اور اب جو واولہ ہو رہا ہے اس وقت یہ آ جاتے تو ہم ان کے طرح ذات سن لیتے کمیٹیاں بنی تھی سب کچھ ہوا تھا لیکن پھر بھی بجائے اس کے کہ آپ اخباراتوں میں بیان دیں اور ہم پہ کیچڑ اچھا لیں ہم میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتا میرا بڑا واضح یہ تین سال سوہ تین سال جو ٹینیور گودر ہے کسی بھی غیر قانونی کام میں انشاءاللہ نہیں انوال ہوا اور جو بھی کام میں نے کیا ہے کانسل نے منظوری دی صبحی حکومت نے منظوری دی اس کے بعد اس کو implement کیا گیا ہے اس سلسلے میں بھی میرے پاس گزیٹڈ نوٹیفیکیشن پڑے ہوئے ہیں صبحی حکومت کے وہ اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا اپنے اس میں آئی ہیں implementation میں آئی ہیں اور پھر جو یہ ٹھیکہ ہوا ہے یہ ابھی اس موجودہ جو حکومت ہے اس کو یہ credit جاتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے ٹھیکہ جاتے ہیں وہ online ہوتے ہیں ٹھیک تو online یہ ٹھیکہ ہوا ہے تو یہ ساری سٹوری ہے ٹھیک ہے بچ